السلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ آج کی اس فیڈیو میں دوستو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرٹو مارکٹ سے میں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حملیں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویل وار میں بیٹی سی کی ممکنہ حد تک ثورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم کچھ فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کر سکے سپورٹ اینڈززززز کو دیکھتے ہوئے اور دوستو کوئی بھی ایسی خبر یہاں پر مارکٹ میں جو ہمارے ڈیریکٹلی پورٹفولیو پہ جا کے ہٹ کرتی ہے اس خبر کو ہم آپ تک صحیح سلامت پہنچاتے ہیں تاکہ آپ اس خبر کی جانچ پرطال خود بھی کریں اور آپ جانیں کہ مارکٹ کریش کیوں ہوئی ہے کیونکہ موسٹلی کرپٹو یوزرز یہ بات جانتے ہی نہیں کہ بعض اوقات کوئی کوئن پمپ کیوں کر رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ ساری مارکٹ اور دنیا کی کئی مارکٹ صرف خبروں پر ڈیپینڈ کرتی ہیں اگر آپ بگنر ہیں تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ اپنے سرمایے کو لے کر جس بھی ایکسچینج پر پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پہلے اس ایکسچینج کے بارے میں سمجھیں اور ساتھ ساتھ اپنے انویسٹمنٹ کو لے کر جس کوئن میں بھی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی سمجھیں سو گائز ایسی تمام منفرد جتنی بھی انفرومیشن ہوتی ہے ہم آپ کو اپنی صبح دوپیر اور رات کی ویڈیو میں فرام کرتے رہتے ہیں تو دوستو اگر آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ اول کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز کال رات سے لے کے اب تک مارکٹ میں پندرہ بلینڈ ڈالر کے سرمائے کا اضافہ ہوا ہے اور یہ پندرہ بلینڈ ڈالر اس ڈوپتی ہوئی مارکٹ میں بہت بڑے آسرے کا کام کر رہے ہیں لیکن یہ اضافہ آلٹ کوئن کی شکل میں ہمیں زیرو دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم اس اضافہ کی بات کریں تو یہ اضافہ ایک مطبع پھر سے ایتھریم اور بی ٹی سی کی پرائس میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ اہم ہے زیادہ کہ ان دونوں کوئن کا مضبوط ہونا مارکٹ میں ریسٹ آف یوزرز کے لیے اگر ہم یہاں پہ دوستو بات کریں تو کل رات سے لے کے اب تک ہمیں دونوں ٹوکن یہاں پر ایک کچھی ٹریٹ دے رہے ہیں کیونکہ میں آپ کو پچھلے قریب چھے دن سے بی ٹی سی اور ایتھریم کی سپورٹ اندرسن سے ریلیٹڈ اگاہی فرام کر رہا ہوں اس پہ ہم دوستو لاشٹ میں بات کریں گے یہاں پر ہمیں سیزٹ کی طرف سے جو نیوز محصول ہوئی ہے بیگنرز کو لے کر ایک بہت بڑا الٹ ہے اس پہ ہم میڈل میں جا کے بات کریں گے ویڈیو کے ابھی بات کرتے ہیں پی این بی کے بارے میں ٹو سیونٹی ٹو رات کو اس کے پرائز تھے دوستو اور اس نے آج ہائی لگایا ہے تقریباً ٹو ایٹی ٹو کا یعنی کہ دس ڈالر کا اس میں اضافہ ہوا ہے جو میں نے آپ سے سپورٹ اندرسن سے شیئر کی تھی وہ تھی ٹو سکسٹی ٹو ٹو نائنٹی تری یہاں پر اس کے درمیان اگر آپ دیکھیں تو یہ گیپ تو بہت بڑا ہے یعنی کہ سکسٹی ٹو سیونٹی ٹو ایٹی ٹو این نائنٹی ٹو اکتیس ڈالر کا یہ گیپ تھا لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس مارکٹ میں کریش اور ریکاوری دونوں ایک ساتھ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور رہی بات کرپٹو ڈالٹ کوم کی دوستو اس وقت تیس کھنٹے ہونے کو ہیں کرپٹو ڈالٹ کوم ابھی تک ویڈرال نہیں دے رہا بہت زیادہ میسیجز محصول ہوئے ہمیں اس کے اوپر بقائدہ ای میل بھی محصول ہوئی لیکن ایسی کوئی خبر ابھی موجود نہیں ہے کرپٹو ڈالٹ کیوں نہ کرنا پڑے لیکن ابھی ایسی خبر نہیں ہے مارکٹ میں لیکن یہاں پہ آپ کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کرپٹو ڈالٹ کوم ایک بہت بڑی ایک چینج ہے آور سیز کنٹری کی تو یہ کوئی نہ کوئی سلوشن نکالیں گے اب بات کرتے ہیں جلدی سے بی این بی کے دوستو تو اس کی سپورٹ مجھے جو بنتی دکھائی دے رہی ہے اس مارکٹ میں وہ ہے دوستو ٹو سکسٹی ایٹ دو سو ارسٹھ دو سو ارسٹھ سے دو سو پچانوے کے درمیان آپ اس کے درمیان اس سے ٹریڈ کر کے ایک اچھی پیسیو انکم جنریٹ کر سکتے ہیں کل رات سے لے کے اب تک دوستو ایکس آر پی اس دا اونلی کوئن جس نے تھرٹی ٹو سنٹ سے تھرٹی ایٹ سنٹ کا ہائی لگایا ہے یہ بہت بڑی اب تک کی ایکس آر پی کی جمپ ہے نو ڈاؤٹ جو پمپ جو پہلے سے ہی اس میں متاثر ہیں ان کو تو ریکاوری میں ٹائم لگے گا اور یہاں پر اب بات کرتے ہیں دوستو ڈوج کوئن کی ڈوج کوئن بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں کیونکہ اس کے جو سی ای او ہیں یا آنر سمجھ لیں وہ اسے لے کر بہت زیادہ متاثر ہو چکے ہیں آفٹر در ٹویٹر سمجھ لیں کہ ورکنگ جب سے ان کی انڈر آئی ہے زیادہ اس کا امپیکٹ مجھے دیکھنے کو ملے گا اور آپ کو بھی اس پر میں سیپرٹ ہی آپ کو ایڈوکیشن پروائیڈ کر سکتا ہوں یہاں پر اگر ہم پولیگون میٹک کی بات کریں گائز تو میٹک یہاں پر ایٹی نائن سینٹ سے ڈائریکٹ نائنٹی سینٹ پہ آ گیا ہے یہ اسی حد میں ابھی کام کر رہا ہے ویسے اگر بات کریں تو وان پوائنٹ تھرٹی اس کا ہائی ہے کچھ دوستوں کا ماننا تھا کہ پولیگون میٹک اس مارکٹ میں لوگ ٹم کے لیے بائی کر لیا جائے تو دوستو جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابھی ہمیں خولڈ کرنا ہوگا مجھے ایسے لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگلے چوبیس گھنٹے اور بہت اہم ہوں گے اس کے بعد ہمیں پھر ٹریڈ کو لے کر رسک تو لینا ہوگا یہاں پر سلانہ کی اب بات کرتے ہیں گائز سلانہ کی فل پرائز اوپن کرتے ہیں یہاں پر تو سلانہ کی مومنٹ میں آپ سے شیئر کروں گا سلانہ کی مومنٹ اگلے پچھلے بارہ گھنٹوں میں دوستو فورٹین پوائنٹ ایٹی نائن لو تھرٹین پوائنٹ فورٹی دورہ اور فورٹین پوائنٹ ففٹی پہ سلانہ کی اس وقت تک کی پوزیشن ہے اگر ہم مینڈ نائٹ کی بات کریں تو مینڈ نائٹ میں سلانہ تھرٹین پوائنٹ نائنٹی ون پہ آ چکا تھا دوسری جانب ایف ٹی ٹی یہاں پہ ریکابر کر رہے ہیں اور ابھی وہ دوستو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ون ڈالر سے اپر سائیڈ ہی تھوڑا بہت مارکٹ میں ٹریڈ ہوتا رہے گا اگلے بارہ گھنٹوں تک یہ ساری انفرومیشن جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ نیکس ٹویلو اور کیلئے ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں دوسرے کرپٹو ڈاٹ کوم کی یہاں پر اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر کرپٹو ڈاٹ کوم کا جو فیئر فیکٹر ہے وہ کلیر ہو جائے گا کہ آگر اب اس مارکٹ نے کس طرف جانا ہے یہ مارکٹ جس طرف کا بھی روح اختیار کرے گی اگلے چوبیس گھنٹوں کے بعد ہم یہاں پر کھول کے ٹریڈ کرنے کا کچھ آئیڈیا بھی جنریٹ کر سکیں گے لیکن کتنی دیر کے لیے صرف چھے سے بارہ گھنٹوں کے لیے یہاں پر مارکٹ بہت زیادہ دوستو ایکٹیو ہے کس معاملے میں کریش کے معاملے میں بہت زیادہ صورتحال پتلی ہے اور جتنا بھی ابھی مارکٹ میں ہم پمپ دیکھ رہے ہیں یہ ریلیٹ کر رہا ہے اس وقت ایران موسک کے ٹویٹ سے کہ انہوں نے جو بھی اس وقت مارکٹ کو لے کر باتیں کی وہ سب ہی پوزیٹیو تھی کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بی ٹی سی مارکٹ میں بہت اچھا پمپ کرے گا آنے والے دنوں میں لیکن تھوڑا وقت لگ سکتا ہے ان کا یہ ٹویٹ کل سے مارکٹ کو بار بار سولہ ہزار سے سترہ ہزار کے درمیان لے کر آ رہا ہے تو ہم دیکھا جائے تو بیس ہزار کے لیول سے کوئی اتنے دور نہیں ہے لیکن یہاں پر ہر طرح کی پریڈکشن ہونے کی وجہ سے ایک فکر لاحق ہے چینلنگ کی بات کرتے ہیں گائز تو چینلنگ کل رات سے لیکن اب تک تر تالیس سنٹ ریکاوری کر گیا ہے فاسٹ ریکاوری کرنے والوں میں سے ایک یہ کوئن ہے جسے اگر آپ دوبارہ چھے ڈالر پہ دکھائی دے تو آپ اسے لانگ ٹرم کے لیے بائے کر سکتے ہیں اسے اور یونی سوائب کو یہ دو ٹوکن ہمارے لیے فیوچر کے لیے اچھے رہ سکتے ہیں اسی مارکٹ میں اب ہم بات کرتے ہیں گائز کہ یہاں پی سی ایچ بٹکوائن کیش کل رات سے لے کے اب تک چار ڈالر پمک کر گیا ہے اگر ہم اس کا آل ٹائم ہائی دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہے دوستو لیکن یہاں پر ہمارے پاس اس کی ہے ایک اپرچونٹی ہے جیسے میں نے آپ کو رات کو بھی بتایا تھا کہ نائنٹی ڈالر نائنٹی نائن ڈالر پہ آپ اسے بائی کر کے وان او فائف کے درمیان اسے ٹریٹ کر سکتے ہیں آج کل کے دنوں میں اس کی سپورٹ اندرستہ یہی ہے اب بات کرتے ہیں گائز کرپٹو ڈالٹ کوم کے ٹوکن کے بارے میں سی آر او کے بارے میں ایک طرف یہ ویڈرال نہیں دے رہے یہ اب تک سب دوستوں کے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے زینی سو گائز دوسری طرف یہاں پہ اس کے نیٹیب ٹوکن کے پرائز پھڑ رہے ہیں کل رات تک اس کے پرائز اچھے خاصے ڈروپ کر گئے تھے 0663 تک جا پہنچے تھے اور ابھی سی آر او یعنی کہ کرپٹو ڈالٹ کوم کے ٹوکن کا یہاں پہ ہائی ہے 0752 یہاں پہ اس کی مارکٹ کارڈ جو ٹوکن ہے دس پرسنٹ تک پم کر چکا ہے اسی یہ دوستو میرا ایسا مانا ہے کہ نیکسٹ جو 24 آر ہوں گے کافی حد تک ہمیں یہ کلیرنس دے دیں گے کہ مارکٹ نے آخر جانا کس طرف ہے دوسری جانب Q&T اچانک سے پم کر گیا ہے دوستو اس مارکٹ میں کل رات تک 104 ڈالر پر 106 ڈالر پر یہ ڈسٹرب ہو کر مرا پڑا تھا اور کافی دنوں سے اس کے پرائس ڈاؤن کر رہے تھے اور میری پردیکشن اس کو لے کر کوئی 95 ڈالر کی تھی کہ یہ 95 ڈالر تک جا سکتا ہے اب اچانک Q&T میں دوستو پیسہ لگایا ہے دنیا نے دنیا اس میں پیسہ انویسٹ کر رہی ہے اور یہ 123 پر پہنچ چکا ہے یہاں اس مارکٹ میں اگر اس کی یہی صورتحال رہی تو یہ ہمیں ایک مرتبہ پھر سے دوبارہ 161 50 پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح فرنیمیلٹر سٹرونگ کوئن بی سی ایچ یونی سویپ لنک کوئن ان کے اندر ان کے پرائس کی واپسی اس ڈمپ مارکٹ میں بھی ہو سکتی ہے اب یہاں پر جتنے بھی نیٹیو ٹوکن تھے ایکسچینجز کے جن کا بابال شروع ہو چکا تھا وہ کم ہو رہا ہے جیسے کہ اوکے بھی اونسٹ میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاؤں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت دنیا کے حالات چل رہے ہیں بینکرپسی کو لے کر ہم بائی رانس پر بھی اعتبار نہیں کر سکتے میں ٹو بھی فرنکلی کہہ رہا ہوں اسی لیے اگر آپ کے پاس فائیو انڈرڈ ڈالر بھی موجود ہیں تو اسے چار ایکسچینج پر رکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایف ٹی ایکس ابھی بینکرپٹ نہیں ہوئی تھی مجھے کم از کم یہ بات آپ دوستوں سے شیئر کرتے ہوئے تین ماہ ہو گئے ہیں کہ پلیز اپنے احساسے ڈیفرنٹ ایکسچینجز پر رکھیں آج کا ہیرو سی زیڈ کل کا زیرو بھی ہو سکتا ہے تو اسی لیے پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے احساسے اوکی ایکس کو کوئن پیٹ گیٹ ایسی ایکسچینجز پر پھیلا کر رکھیں اور پلیز سو گائز یہاں پر فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن تیدی سے ریکوور بھی کر رہے ہیں ٹی ڈی وی ٹی کے پرائز میں آج کوئی خاص اضافہ نہیں ہو سکا کیونکہ روچان یہاں پر ٹرسٹ والٹ میں جانے کا تھوڑا سا کم ہوا ہے لیکن پھر بھی یہاں پر یہ تین ڈالر کو ٹچ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے یہاں پر ڈبل اے بی ای کافی دنوں بعد 57 سے 60 ڈالر میں انٹر ہوا ہے گائز سو ایٹس اگوڈ سائن کہ اسی ایس کی کل کی ریکووری یہاں پر پچاس سنٹ کی کمی میں کروٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے اب ہم یہاں پر اگر ایک فاسٹ فاروڈ رہیں تو مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ کوئن جو پمپ کرے گا وہ یہاں پر کیک ہے یعنی پینکیک سوائب تو پینکیک سوائب دوستو اس وقت کی سب سے مضبوط ایکسچینج ہے تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ آپ کو آنے آلے دنوں میں پینکیک سوائب اپنے پرانے پرائس پر ایزی لی دیکھنے کو مل سکتا ہے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اسے اگنور مت کریں تھوڑا سا اس پر ورک کریں اور یہ بھی ہمیں آنے والے دنوں میں ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کرنے کا موقع دے گا پانچ سے پانچ ساریہ دس ڈالر پانچ ساریہ دس سینٹ تک اس کی مارکٹ میں پچھلے دنوں کی پوزیشن تھی فردر یہاں پر ایتھریڈیم پور آف ورک تھوڑا سا ریکاور ہوا ہے کل رات 3.50 سے 3.90 یعنی کہ مارکٹ میں ہم جنرلی کہہ سکتے ہیں کہ ریکاوری کا سلسلہ یہاں پر کافی حد تک سٹرونگ ہو رہا ہے اب بات کرتے ہیں جی ایم ایکس کی جی ایم ایکس دوستو تقریبا رات 41 ڈالر پہ ہم نے جب ڈسکس کیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 45 تک ہائی دے گا سو یہ 45 کا ہائی لگا چکا ہے اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ جتنے بھی دوست ہمارے اسے انیشیل ڈیز میں 45 و چب یہ لسٹ ہوا تھا آپ کو یاد ہونا چاہیے جتنے بھی دوستوں نے سے بائی کیا تھا اب ہمارے نکلنے کا دوستو وقت آ چکا ہے اس مارکٹ میں زیادہ ویٹ مت کیجے گا جی ایم ایکس سے ایزٹ کر دیجے گا کیونکہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی ایم ایکس ہمیں یہاں پر حیران بھی کر سکتا ہے 87 ڈالر کا پمپ بھی لگا سکتا ہے تو اگر ہمارے پاس یہ پہلے سے موجود ہے تو یہاں پر تھوڑا سا آپ کا جو تحمل مزاجی ہوگی وہ ہمیں فائدہ بھی دے سکتی ہے سو اب بڑھتے ہیں اس وقت تک سی زیڈ کی سٹیٹمنٹ کی طرف جو مارکٹ کو لے کر کہی گئی ہے سو گھر یہاں پہ جو بائیناس کے سی ایو کی طرف سے جو وارننگ جاری ہوئی ہے یہ وہی وارننگ ہے جو کوئی بھی آپ کو اچھی طرح سے کرپٹو کی ٹیچنگ کروانے والے دوست نے آپ کو دی ہوگی جو میں بھی آپ کو یہاں پر ایک مدد سے دے رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسا انسان جو ان دنوں کرپٹو مارکٹ میں ان ہونا چاہتا ہے وہ مارکٹ سے کوسو دور رہے کیونکہ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو یہ مارکٹ آپ کو پیڈلی جو ہے کہ نقصان بچا سکتی ہے بانا سی ایو چیم بینگزنگ سی زی ہاؤ ہیس سٹرونگلی اڈوائز کیشت سٹیپ دوستو یہاں پر میں اب آپ کو اس کی جو ٹرانسیکشن میرے نزدیک ہے وہ میں آپ کو اپنی ہی لینگویج میں بتا دیتا ہوں یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کی یہ سروایے کی پرواہ کرنا ہوتا کیا ہے کہ ہم مارکٹ میں آتے ہیں چند پیسے لے کر اس نیت سے کہ بھئی ہم ان کو کچھ دگنا کر لیں گے لیکن یہ مارکٹ اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ آپ اپنا دگنا تو کیا اپنا بچانا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو جیسے کہ میں آپ کو بھی وارننگ دے رہا ہوں کہ اگلے چوبیس گھنٹے بھی بہت زیادہ مارکٹ کے لیے خطرناک ہیں تو یہاں پر ہمیں بہت سوچ سمجھ کر ٹریڈ کرنی ہوگی اور ظاہری بات ہے سیزیٹ کی جو اپنی ایکسچینج ہے بائننس اس کے یہاں پر جو نیٹرپ ٹوکن ہے اس کے پمک ہونے کے بہت زیادہ چانسز موجود ہیں ریزن یہ ہے کہ یہ یہاں پر سبی کی کیرنگ کا جو بیہیوئر یہاں پر اپنائے بیٹا ہوا ہے اس کا ظاہری بات ہے کرپٹو کی مارکٹ کو فائدہ تو ہوگا اور سب سے بڑا فائدہ اس کے اپنے ٹوکن کو یہاں پر ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ظاہری بات ہے یہ کل کو کیا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہم نہیں جانتے لیکن اس کا اٹس سلف جو مارکٹ پہ ایک اتبار بنتا چلا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف اس کے ایسے ٹویٹ سے اس کا اپنا ٹوکن اچھا خاصا پمپ کر سکتا ہے اب بڑھتے ہیں بیٹی سی اور تینیم کے کینل چارٹ کی طرف سو گائز کیا یہ ریال پمپ ہے یا ٹویٹ پمپ ٹویٹ پمپ یہ ہوتا ہے یعنی کہ جو ٹویٹ مار دیا تو اسے پمپ آ گیا تو دوستو میں کہوں گا کہ یہ ٹویٹ پمپ ہے ریال پمپ نہیں ہے تو ہم نے کل سے لے کے اب تک اس میں پھر سے پونسو ڈالر کا اضافہ دیکھا ہے بیٹی سی کی پرائز میں جیسے کہ میں آپ کو ایجوکیشن پروائیڈ کر رہا ہوں کہ آپ نے بیٹی سی کے اندر ہی ٹریٹ کرنی ہے تو بیٹی سی میں اگر آپ نے رات کو انٹری لی تھی قریب سولہ ہزار دو سو ستر پہ تو یہاں پر اس نے بیٹی سی نے پھر سے آپ کو ایک اچھی ٹریٹ دی یہاں پر اس کا اپ ٹرینڈ بنتا دکھائی دے رہا ہے لیکن سیکنڈ لاسٹ کینڈل جو ہے وہ دونوں طرف سے شیڈو اپنا اوپن کر رہی ہے یعنی کہ پرائز اس کے دوبارہ سے واپس جا سکتے ہیں اپنی جگہ پر یہاں پر اب فور آر کی کینڈل چارٹ کو فالو کریں گے منڈائٹ سے لے کے اب تک چوتھی کینڈل کا آغاز ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ منڈائٹ کی کینڈل ہے اس کے بعد کی صبح کی پن بلش اور اس کے بعد آپ پھر سے بلش کینڈل بن رہی ہے اب دوستو بی ٹی سی کے پرائز جا کہاں تک سکتے ہیں آج کے دن اس کے لیے بہت اہم کچھ پوائنٹ میں آپ سے شیئر کروں گا ابھی ایک جو نئی کینڈل بن رہی ہے وہ بلش معروض ہوئے پمپ کی کینڈل ہے اب مارکٹس کی سولہ ہزار نو سو پہ ابھی پہنچی رہی ہے سکسٹین تھاؤزن نائن ہنڈڈڈ اس کی ریزسنس چاہیے یہ ہمیں نوے منٹ کی یہ ہمیں سترہ ہزار چار سو پچاس کا پمپ دے گی اس سے زیادہ نہیں یہ جانے والی اس سے زیادہ اگر مارکٹ چاہتی ہے اٹھارہ پہ اچانک پہنچ جاتی ہے یاد رکھئے گا کہ وہ ایک ٹیمپریری پمپ ہوگا جتنی بھی آپ نے ارننگ کر لی ہوگی فورا مارکٹ سے نکل پڑیے گا اب ایسے حالات میں جیسے میں نے آپ کو رات کو بھی بی سی ایج ریکنمنٹ کیا تھا آئی خوب کہ آپ نے بی سی ایج کو یوٹلائز کیا ہوگا لازم ابھی بھی ہم بی سی ایج کو یوٹلائز کر سکتے ہیں موجودہ مارکٹ میں وان او ٹو سے وان او سیون کے درمیان ایک سو دو سے ایک سو سات کے درمیان اس سے زیادہ اس کے اندرس پرنٹ نہیں آنے والی کیونکہ کیپلائزیشن مارکٹ میں بہت کم ہے ون ٹریلین سے بھی کم ہے تو ہمیں ون ٹریلین پہ پہنچ رہا ہوگا وی ٹی سی دوستو سترہ ہزار چار سو پچاس تک کا ہائی لگا سکتا ہے لوگ کی بات کریں تو دوبارہ سے اس کا لوگ سولہ ہزار ایک سو آئے گا لیکن لیولز ہوں گے لیول فرسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرسٹ لیول سکسٹین تھاؤزن تھری نائنٹی نائن پہ اگر اس کی سپورٹ نہیں بنتی پندرہ منٹ کے اندر اندر اگر سپورٹ نہیں بنتی پھر جا کر مارکٹ ہوا جاتی ہے کیونکہ یہ چوبیس گٹے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کرپٹو ڈالٹ کوم کا مکمل صفایہ یا اس کو ایکسپوز کر دیں گے اس کے درمیان اگر نہیں کوئی اپ ڈیٹ آتی تو انشاءاللہ میں آپ کو ایٹویٹر کے ایکاؤنٹس اور ایٹویٹر کی اپ ڈیٹ کے مطابق بھی اگاہی دوں گا سو یہاں پہ ایک بی ٹی سی کی مارکٹ پمپ ہو رہی ہے اب ہم آج بی ٹی سی کو کم از کم پرائز پہ بھی بائے کر کے اچھی ٹیٹ کر سکتے ہیں صرف بی ٹی سی اور بی سی آج اب بڑھتے ہیں ایتریم کے کیڑل چارٹ کی طرف سو گائز یہاں پہ ایتریم نے بارہ سو پندہ سے بارہ سو پچھتر کا ہائی لگایا ہے آپ کو سکسٹی ڈالر کی ٹریڈ ملی ہے ایک فل ایتریم کے ساتھ ابھی بھی ہم یہی میکنیزم رکھیں گے اس مارکٹ میں صرف ان دو ٹوکن کو لے کر اور یہاں پر اب بڑھتے ہیں اس کے کیڑل چارٹ کی طرف کیڑل چارٹ میں دوستو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں یہاں پہ بولش کا ٹرنڈ سیم بی ٹی سی کی طرح ہے اب بولش مارو بوزو مارکٹ میں بن رہی ہے یہ فل ڈے کیڑل چارٹ ہوتی ہے یا اسے کہہ سکتے ہیں کہ بارہ گھنٹے کے بعد اس کی صورتحال بدلتی ہے اب فور آر کی طرف آتے ہیں تو سیم یہاں پہ فور آر کی کیڑل اس کی بی ٹی سی سے بھی زیادہ اچھی ہے بیٹکوائن سے زیادہ سٹرونگ اس کی کیڑل آ رہی ہے بولش کی ابھی کیڑل لے کیا رہی ہے مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ ایتھیریم کسی بھی وقت تیرہ سو تیس کا ہائی لگا سکتا ہے تیرہ سو تیس کا صرف ساٹھ ڈالر تک کا اور وہاں پہ یہ رزسٹ نہیں کر پائے گا سٹے بھی نہیں کرے گا تیرہ سو پانچ تیرہ سو پہ اس کی مارکٹ کھڑی ہو سکتی ہے نہیں تو بارہ سو نوے اس کا آخری گھر ہوگا اب بات کرتے ہیں کریش کی کریش دوستو ایتھیریم کا کہاں پر بن رہا ہے وہ گھر ٹویلو فورٹی نائن پہ پندرہ منٹ کی سپورٹ نہیں بنتی تو یہ رات کی طرح پھر سے بارہ سو پندرہ اور بارہ سو پانچ تک جا سکتا ہے یہ اس کا لوئر لیول ہوگا لیکن آپ کیا کریں گے مارکٹ کی خبروں پہ نظر رکھیں گے اگر آپ واقعی ان رہنا چاہتے ہیں تو اپنے ٹوکن سے ریلیٹڈ مارکٹ کی خبروں کو اپنا کر رکھیں ایکسینجز کو بھی سمجھیں یہاں پر اس کا لوئر بھی میں نے آپ کو بتا دیا پم بھی بتا دیا اور آج اس کے نیٹیو ٹوکن میں دو ٹوکن مارکٹ میں ابریں ہیں دوستو ایک ہے اس میں ای این ایس دوبارہ سے اس نے تھوڑا سا سر نکالا ہے اور ابھی یہی ہمیں ایک دو سے تین ڈالر کی ٹریڈ دے سکتا ہے ٹریڈ بہت کم ہے امالٹ بہت زیادہ ہے چاہیں تو آپ اسے اگنور کر دیں صرف ایتھیریم میں ٹریڈ کریں نیکس ٹوئنٹی فور اور تک اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ